بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آس کی کچھ اہم خبروں پر ترنو لیار سے خبر شامل کرتے ہیں ریپورٹ ارفان سان تحسل چمبر کے نزدیکی اسی مزدو بزدار کیے نواہی گاؤں وریام سلنگی اور اس کے آس پاس کی چودہ گاؤں جس میں تین ہزار اکڑ زرعی زمین میں بارش کے پانی میں تیل کمپنی کے کموں کو زہریلا کیمیکل والا پانی اور ٹاپ خوک کے بارش کے پانی میں مکس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں مختلف بیماریاں چنم لے رہی ہیں جس میں دہدری خارش ایرڈری پاؤں کا پک جانا اور کافی سارے لوگ موسی مرض میں مبتلا ہونے لگے اس کے علاوہ جانور بھی کیمیکل والا پانی پینے کی وجہ سے مرنے لگے سلنگی کی سربراہی میں صدیق ساندھ کے گاؤں کے آگے تیل کمپنی والوں کا روٹ بلوک کر کے دھڑنا لگا کے بیٹ گئے ہیں میڈیا کے نمائنے سے بات چیت کرتے ہوئے میر ملتستہ اوٹھو اور دلدار علی سلنگی نے بتایا کہ تحصیل چمبر کے یو سی محسو بزدار کے وارڈ نمبر چار میں تیل کمپنی کے تقریباً سولک ہوئے ہیں جو بارش میں اور ٹاپ ہونے کے بارش کے پانی میں مکس ہو گئے ہیں